اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تارف کر دیں جب سے موجودہ حکومت برشل اقتدار آئی ہے تب سے لے کے اب تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پہلا کنسنسز ہوا ہے اور پہلے چھے دسمبر سے چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان جو ہوتے ہیں الیکشن کمیشنر آف پاکستان جن کو کہا جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر ان کا عہدہ خالی تھا اور اس عہدے پہ تقرری کے لیے وزیر آدم اپنی توہین سمجھ رہے تھے کہ وہ اپوزیشن کو خط لکھیں یا لیڈر آف دا اپوزیشن سے مشورہ کریں جو کہ آئینی ضرورت تھی عدارت بھی اس میں کو دی اور انہوں نے کہا کہ جناب وزیراعظم کو یہ کام کرنا پڑے گا پھر انہوں نے کوڑا کوٹ پار لیا جی اور خط لکھا لیڈر آف دا اپوزیشن کو اور اس خط کے اگلے دن ہی جو تھا وہ نام کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق رائے کافی بیک اینڈ کے اوپر رابطے چل رہے تھے لیکن بہرحال ان کا لیٹر لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ترپٹ جو لوگ تھے لٹیرے جو چھے جو چور اور ڈاکو تھے ان کو خط لکھ کے بقاعدہ ان کا مشورہ طلب کیا اور کچھ ان کی معنی کہنے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ نسار دورانی صاحب جو الیکشن کمیشن میمبر سندھ ہیں وہ بھی سندھ اور بلوچستان کے میمبران بھی جو فارق تھے انہوں نے بھی آنا تھا شامہ جو توئی صاحب جو کہ میمبر بلوچستان ہیں ان کے نام اپوزیشن نے سجسٹ کیے اور یہ جو چیف الیکشن کمیشنر کا نام جو تھا رہا ہے سکندر سلطان صاحب کا یہ نام عمران خان صاحب نے سجسٹ کیا اور یوں یہ ایک لیندین کا منظر ہوا اور یہ بیل مٹھے چڑ گئی اسی طرح اس کے اوپر رانہ سناؤلہ نے بھی بہت بات کی کہ جناب اور حکومت کی طرف سے نیم الاقتبکیڑا لیٹی گیا ہے وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں کہ جناب ہم تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اپوزیشن ہمارے ساتھ چلے اور انہوں نے اب یہ بھی انڈیا دے دیا ہے کہ جو نیب قوانین ہیں ان کے اندر بھی ہم ترمیم لائیں گے فواد حسن فواد کی بیل بھی ویسے ہو گئی آج اور کل بھی دیا گیا تھا احسن اقبال صاحب کو جلیشل ریمانڈ پر جیل میں نیب کی کرسٹیڈی میں سے تو کچھ ہی سوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں کیا اتنی تاخیر کے بعد یہ جو چھلکہ ہے محبتوں کا دریہ یہ سراب کر پائے گا یا وقت گزر گیا ہے یہ سوال ہے آج کا ہمارا پیندسٹ کی طرف دوسرا جو آج سیچوئیشن ہے وہ یہ کہ ایک دن کے اندر چینی کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ ہو گیا ہے آج ایک والنٹیر ترکش والنٹیر نے پوسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ اے کشمیر کے مسلمانوں ہم جلد تمہاری باغت کو پہنچیں گے تو نیچے آکے انڈینز نے لکھا انہوں نے کہا کہ ہاں تم ہی آوگے کیونکہ پاکستان سے لوگوں کو آنے والے لوگوں کو آج کل چینی اور ٹرماتر کا فکر زیادہ پڑھا ہوا ہے یہ تنز تھا ایک انڈین سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی طرف سے تو یہ جو جس نے بھی ہمیں آٹے کا بہران میں مبتلا کیا تھا اب چینی کے بہران میں مبتلا کر دیا آٹے کا کاروبار جو ہے نا وہ اتحادیوں کا ہے چینی کا کاروبار اپنا ہے پی ٹی آئی کا تو اس لیے وہ بہت ضروری تھا یعنی اگر ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی میں کے جو آج کل مدار المہام ہیں اگر ان کی بات کر لیں تو ان کی اپنی فیملی کی ایک فیملی کی پورے پنجاب کے اندر بیالیس میں سے بتیس شوگر ملے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے براہ راست چینی کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں تو چینی کی کیمہ جی ایک دن کے اندر پانچ روپے فی کلوگرام بڑھ گئی ہے تقریبا پانچ سو روپے بوری بڑی ہے اگر ہم اس کو ایسے دیکھ لیں اور یہ کوئی ٹرینڈ رکنے والا نظر نہیں آرہا کیونکہ بازار میں مجھے بھی کال اتفاق ہوا میں چینی کی تلاش میں مارا مارا پھرا بہت بڑے بڑے سٹورز کے اوپر چینی غائب تھی انہوں نے کہا کہ جناب اس کی پرائس ابھی تیہ نہیں ہو رہی اور ہم نے چینی رکھ کے اور بیچ کے کوئی جیل جانے کا شوق نہیں ہے لہذا ہم نے اٹھا کے ویرہ اس میں رکھ دی ہے آپ چونکہ پرانے کسٹمر ہیں تو آپ کو جتنی چاہیے ہم لا دیتے ہیں لیکن ہم ڈسپلی کر کے نہیں رکھیں گے تو اس کا بہران بھی شروع ہو گیا ہے حکومت پہلے دس پندرہ دن اس کے ڈینائل میں رہے گی جب وہ زیادہ بدترین ہو جائے گا تو پھر امپورٹ میں چلی جائے گی اور یوں گلشن کا کاروبار چلتا رہے گا آج کے پینلسٹ کے طرف چلتے ہیں اور پینلسٹ کا آپ سے تعرف کروا دیں خالف فاروقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی متین اور سنجیدہ تجزیہ نگار ہیں کولم نگار ہیں ایڈیٹر ہیں بہت شکریہ فاروقی صاحب آپ کا اور ان کے ساتھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے جناب عبداللہ ملک صاحب آپ انہیں اکثر ہیومن رائٹ کے اوپر ہونے والے مظاہروں میں آگے آگے کھڑے ہو کے نارے لگاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب اور ان کے ساتھ ہم دمہ درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار دن میڈیا گروپ کے بیرو چیف اور روزنمہ دن کے اسلام آباد میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر چاروں صاحب کا بہت شکریہ یہ نئے چیف الیکشن کمیشنر کے نام پہ ہی چلیں اتفاقر آئے تو ہوا فاروقی صاحب کیا ٹائم ہے حکومت کے پاس کہ باقی معاملات کو بھی وہ نارملائز کر لے جبکہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سوشل میڈیا ایکٹیوست کی ٹیم کو بلا کے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے لیڈروں کی اور ان کی خواتین کی بھی ایسی تحسی کر کے رکھیں میرا خیال ہے کہ یہ اگر تاخیر سے کام ہوا تو اس کی ذمہ دار پھر حکومت ہے کیونکہ یہ وہ کام تھا جس جو بروقت ہو جانا چاہیے تھا اور یہ تو کورٹ کی میرا خیال بہت بڑی مربانی ہے رضی صاحب کہ انہوں نے مسلسل ان کو وقت دیا کہ آپ یہ کام ہم سے نہ کروائیں کورٹ کو یہ ذمہ داری نہ دیں جو پارلیمان کی ذمہ داری ہے حکومت اور اپوزیشن کی ذمہ داری ہے وہ خود اپنی ذمہ داری نبھائیں لیکن مسئلہ پھر یہ ہے کہ آخر ان کاموں میں رکاوٹ کیوں پیدا کی جاتی ہے کون پیدا کرتا ہے کیوں پیدا کی جاتی ہے اور پرائم سٹر اور ان کی جو ٹیم ہے یہ اس کے ذمہ دار کیوں ہوتے ہیں دیکھئے نا آپ کے پاس یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں تھی اپوزیشن تو بہت سارے معاملات میں وہ تو یہاں تک کہ یہ جو ابھی ہم نے کانونسازی کی ہے پارلیمنٹ میں ایکشنشن کے حوالے سے وہ تو حکومت سے بھی جلدی میں تھی حکومت سے بھی جلدی میں کی اور اپوزیشن نے کہیں بھی کسی جگہ ایسی کوئی رکاوٹ نہیں دکھائی تھی لیکن یہ رکاوٹ ساری کی ساری آتی رہی تو اس کی میرا اپنا خیال ہے کہ جتنی بھی اب تک تاخیر ہوئی اس میں حکومت اور برخصوص عمران خان صاحب کا رویہ اور ان کا مزاج اور ان کی طرف سے اپوزیشن کے ساتھ ایک تضحیق آمیز جو ایک ریمارکس ان کے لیے ہوتے ہیں وہ جو چور لٹیرے ان کے ساتھ جو کچھ اصل میں پرائم نیسٹر کا بسلہ بھی یہ ہے رضی صاحب کہ وہ جو کچھ کہہ چکے ہوتے ہیں اس سے پھر پیچھے اٹنا فوری اگر جو یوٹن لیتے رہتے ہیں لیکن اپوزیشن کے بارے میں ان کا یوٹن مجھے کوئی بڑا دیکھنے میں پہلے نہیں آیا تھا اس کے آپ منتظر ہیں میں اس کا منتظر ہوں اور یہ بہت اچھا ہوگا قوم کے حق میں بہت اچھا ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ ہے بیٹھ کے بات کرنے کی جگہ اگر آپ وہاں ایک اپنی پالیسی پہ رہیں گے آپ سمجھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور باقی لوگوں کو اپنے بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگا کے رکھنا ہے کم از کم اس پارلیمنٹ نے کوئی ایک ایسا کام کیا جو اس کے کرنے کا تھا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری خود نبھا لی ہے پوری کر لی ہے تو اب جو دوسری بات یہ ہے کہ بڑی دیر سے خواہش تھی میں خیال سیاسی جماعتوں کی اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید چیف الیکشن کمیشنر کے عدے پہ کسی بیوروکریٹ کو پہلی بار شاید تینات دیا لیا ہے اس سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہمیشہ ریٹائر ججز جو تھے ان کو اس عہدے کے لیے فروگی صاحب لائٹر بھی ان کے اوپر بات کرنا میرا خیال شاید اگلی دفعہ نیب کے چیئرمن کے طور پہ بھی جو ریٹائر ججز کا تجربہ نہ کیا جائے کیونکہ دونوں جگہ پہ یہ تجربے کافی تلق رہے ہیں دیکھیں نا اچھی بات ہے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم مزید اپنے آپ کو ریپائن کر لیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم بیوروکریٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے نامور شخصیات ہوتی ہیں اور ان کے لیے اس طرح کے ہوتے جو ہیں وہ زیادہ مناسب رہتے ہیں وہ اپنا غیر سیاسی کردار نبھاتے ہیں اور اس پہ پورا اترتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اب یہ جو بنے ہیں ہمارے چیف الیکشنر کمیشنر تو اگر چاہ بیوروکریٹک سارا ان کا ماضی ہے تو اس میں اگر مستقبل میں دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ وہ کسی پریشر میں تو نہیں آتے اگر اس کے بغیر اپنا یہ کام کر گئے تو میرے خیال کے مطابق پاکستان کے جو اگلے الیکشن ہیں جب بھی ہوتے ہیں جلدی یا دیر سے یا اپنے ٹائم پہ تو جب بھی ہوتے ہیں اس میں جو حکومت اور اپوزیشن کی دونوں کی کسی کی حمایت کیے بغیر بلکہ غیر جانداری سے اگر اپنا کردار نبھاتے ہیں اور اسی طرح جو سندھ اور ملوچستان سے اور پنجاب سے جتنے بھی جو ارکان اس کے جو الیکشن کمیشن داروں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی اصلاحات کا جو پروسس ہے اس کو بھی مقبل کر لیا جاتا ہے سارے کو تو یہ بڑی آسانی رہے گی اور یہ جو ہم ہر الیکشن کے بعد ایک آپ کو یاد ہے جو پچھلے الیکشن ہوئے اس میں جو کہا گیا بعد میں کہ جو سارا سسٹم بیٹھ گیا تھا اور الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات کتنے تھے ہمیں بیسیکلی یہ تیناتیوں کے ساتھ ساتھ رضی صاحب جو بات دیکھنی کی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم پاورفل کتنا بناتے ہیں اگر تو یہ الیکشن کمیشن پاورفل ہوتا ہے اور اگر اس کے سسٹم سارے اپنے ہوتے ہیں اور اگر یہ کسی اور ادارے کا محتاج نہیں ہوتا تو پھر میرے خیال کے مطابق الیکشن کمیشن کی کارکرنگی بھی بہتر ہو سکتی ہے ہمیں اس کے جو عود دار ہیں اس پر اعتراضات بھی نہیں رہیں گے لیکن یہ کام کرنا پھر پارلیمنٹ نے ہے اگر آج کی اپوزیشن حکومت سے یہ بنوانے میں کامیاب ہو جائے تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہوگا سب سے بہتر ہوگا اپنا عبداللہ ملک صاحب ایک رپورٹ آر ٹی ایس جب بند ہوا مزشتہ الیکشن میں تو اس کے بعد پھر ایک انویسٹیگیشن رپورٹ انکوائری رپورٹ ہوئی اس رپورٹ کے جو خال خال نقاط ہم تک پہنچے اس میں یہ تھا کہ آئندہ آل ایجیس ٹو کم الیکشن کے اندر آر ٹی ایس دوبارہ استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن یہ آہ وہ جو انکوائری رپورٹ کمیرشن تھا وہ اس نتیجے پہ کس بنیاد پہ پہنچا یہ اس کے اندر منشن نہیں تھا کہ آر ٹی ایس کو اگر استعمال نہیں کرنا تو کیا تعلق تجربہ ہوا ہے جس کے باعث آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا ایک تو یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کی طرف بھی آپ نظر ڈالیے لیکن جب اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئی تین نمبر کی پارٹی تھی دوسرے نمبر میں پیوز پارٹی ہوتی تھی تو اس وقت جب پیوز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے کو کام کرتے تھے تو یہ اسے بندر بانٹ کہا کرتی تھی کہ جناب دیکھیں دونوں مل کے آپس میں کام کر لیتے ہیں تو کیا آپ پی ٹی آئی بندر بانٹ نہیں کی کہ ایک چیئرمن الیکشن کمیشن آپ ہمارا مان لیں اور اپنے دو ممبران آپ کی مرضی کے آ جاتے ہیں پہلے آپ کے دوسرے کرشن کو لے لیتے ہیں کیونکہ اس پوائنٹ کو یقیناً آپ نے بھی کہا پی ٹی آئی نے اپنے الیکشن منفیسٹو کا ڈیبیٹ کے حصہ بنائے تھا اور امران خان خود اس پر ترقید کیا کرتے تھے کہ یہ ایک ان لوگوں کا بنایا ہوا الیکشن کمیشن ہے جو کہ بندر بانٹ کرتے ہیں یقیناً جب الیکشن کمیشن کی اور ان کے ممبران کی مدت ختم ہوئی پہلا کام جیسے خالد صاحب نے بھی کہا حکومت کو یہی چاہیے تھا کہ وہ اس پر اپنیشن کو دعوت خود دعوت دے وہ اپنے اجنڈے کی تکمیل کی طرف جاتی ہے اور الیکشن کمیشن کے اپنیشن پر بات چیت کرتی ہے اور اس چیز کو بلکل پارلیمنٹ کے فلور پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹویشن ہے کانسٹویشن کی روح ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی کے نیچے بہت سارے انسٹویشن ہوتے ہیں جس میں سب سے اہم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور یہ ایک آئینی دارہ ہے اور اس کی آئینی مدد ہوتی ہے اب دیکھئے کہ ہمارے ہاں کتنی امیچورٹی ہے اور حکومت نے کتنی امیچورٹی کا ثبوت دیا ہے کہ ایک ایسے اہم ادارے کے لیے کیا پاکستان میں پانچ امپارشل نام نہیں ہمارے پاس حکومت بھی وہی کرنا چاہی تھی جو پچھلے ادوار میں جس پر تنقید کرتی رہی ہے حکومت بھی چاہتی تھی کہ الیکشن کمیشن میں ایسے لوگوں کو لائے جائے جو ان کے علائے ہوں یا وہ ان کے لیے فیور رکھتے ہوں تو جب اپنی ہی آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو جب آپ شروعات ہی غلطی سے کر رہے ہوں اور پھر اس ڈیبیٹ پہ کنکلوجن پہ حکومت آئی نہیں ہے یہ حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے تھا اور یہ معاملہ بلاخر چلا گیا عدالت کے پاس عدالت میں میں سمجھ داؤں کہ اسلام فاتھ ہائی کورٹ نے اور ترمینلہ صاحب نے بڑی مچیورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ تین دفعہ میٹر لازلی دس دن کے لیے بھیجا کہ آپ کو ہم دس دن دیتے ہیں ہم پہ یہ نلائیں یہ آپ کا کام ہے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی یہ مہارے اداروں پر ایک question mark ہے کہ یہ جو یہ بھی ہوا جیسے وہ جب article 140 کا ہوا تھا local governments کا وہ بھی یہ ہوا تھا ویسے کہ عدالت کوئی حسن اسکری ٹیپ کا بندہ نامینیٹ کر دیتی جو حکومت کو بھی سوٹ کر جاتے ہیں لیکن یہ ایک چیز اچھی ضرور ہی ہے کہ جو بیروکریٹ ہوتا ہے وہ technicalities کو سمجھتا ہوتا ہے یقیناً جو یہ ایک بیروکریٹ ہیں اس سے پہلے بھی دو تیس بیروکریٹ رہیں یہ پہلے نہیں ہیں اور ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے ججز کے نسبت یہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور جو لوپس دول ہوتا ہے جو انظامی معاملات خصوصاً یقیناً جو الیکشن جب ہولد ہوتا ہے تو اس میں انظامی معاملات بہت سارے آتے ہیں اب رہی بات جو آٹیئر کا سسٹم تھا اس میں میرے خلال کہ بہت سارا الیکشن کمیشن کے جو انٹیگریٹی ہے وہ چیلنج ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگوں کو ریزل وقت پہ نہیں مہیا ہو رہا ہے وہ کہتے تھے وہ چیزیں سلو ہو رہی ہیں یا کچھ اس میں میس مینجمیٹ ہوئی ہے یا رگنگ ہوئی ہے تو وہ جو کوئیشن تھا اس کو مرکل نے انڈوٹڈ کرنے کے لیے کہا گیا کہ بنیادی طور پر تو الیکشن کمیشن کو ان الزامات کا جواب دینا چاہیے تھا اب جو آپ وہ انہوں نے نہیں دیا جی اب دیکھیں نا جب یہ پوزیشن یا باقومت خود بھی رگنگ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس ایرہ میں الیکشن کمیشن پاکستان کو اپنے جو الیکشن کروائے گئے تھے یا اس کا مجلس سسٹم تھا اس پر جو قواریز کی تھی اس کو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے تھا حتیٰ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فورن فرنڈنگ کیس کا آغاز بھی کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ وہ تین سال کے لیے اور نہیں آ پا رہے تھے جانے والے الیکشن کمیشن جو تھے انہوں نے وہ کیس کا آغاز کر کے بھی مطلب کہ دمکیاں بجوائی لیکن انہوں نے کموں نہیں کیا یہی سے اندازہ لگا دے کہ حکومت اصلاحات میں کتنی سجیدہ تھی دیکھ رہا آپ لوگوں نے کمپیرزن کیا ابھی جو چیف ادار بھی سراف کے تینور میں آیا اس ایشو کے دیکھ لیں اور ڈیموکریٹک کلچر کو اس کو دیکھ لیں جو ڈیموکریٹک کلچر پھر بھی پیچھے ہی ابھی بھی پیچھے ہی تھا اگر ادالت وہ ایک ٹینور یہ ٹائم فریم نہ دیتی تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی آپ نے خالص صاحب سے پوچھا تھا ایک بات کہ کیا یہ اب وہ بہت دیر نہیں ہو گئی پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی پانی گزر گیا تو یقیناً بہت دیر ہو چکی ہے یہ چیزیں وہ تھی جو کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جب آئے تھے پہلے جب انہوں نے سپیچ کی تھی اسی دن یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ آج میں سپیکر سے کہتا ہوں ایک پالیمانی کمیٹی بنا دیں جو ان چیزوں کے صلاحات کی طرف جائیں اب ظاہرہ ہے جو کچھ انہوں نے بہیا وہ کارٹنل تو پڑے گا جی بالکل ٹھیک ہے اسلان بھٹی صاحب حالانکہ اس میں کوئی دیکھئے دو چیزوں کے اندر بڑی ریزمبلنس ہیں دو بندوں نے جاتے ہوئے ایک جو تھے وہ گزشتہ چیف الیکشن کمیشنر جو تھے انہوں نے جاتے ہوئے ایک پرنڈوراس باکس کھولنے کی کوشش کی اور ایکسٹینشن کے معاملات بھی جو گزشتہ چیف جسٹس تھے انہوں نے جاتے جاتے کھول دیئے ادروائیز تو یہ چوب کر کے نوٹیفکیشن ہو گیا ہوا تھا اور اپوزیشن نے مان بھی لیا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو مولادہ فضل الرحمن سمیت صد نے مان لیا ہوا تھا تو وہ ایک پروکسی پٹیشنر کے ذریعے اپوزیشن جاتے جاتے یہ جاتے جاتے کیوں حب الوطنی جاگ پڑتی ہے یہ تو ایسے ہاسا جب آ رہا ہوں میں یہ جاتے جاتے حب الوطنی کیوں جاگ پڑتی ہے اگر آپ پھر کیوں یاد آ جاتا کہ میں ملک و قوم بھی صحیح طرح سے قدمت کر نہیں سکا اور مجھے مزید موقع ملنا چاہیے لیکن یہ جو میں نے فاروقی صاحب سے پوچھا تھا اور وہ گھما گئے اس سوال کو کہ یہ جو اتنی تاخیر ہو گئی ہے تقریبا 18-19 ماہ ہو گئے ہیں اس مقام تک پہنچتے پہنچتے یہ تو حکومت پہلے دن سے نہیں پہنچ جانا چاہیے اور تاکہ آئندہ ریاست کے معاملہ چل پائیں اب جب آٹے کا کرائسز پٹرول کا کرائسز چینی کا کرائسز سارے کرائسز سرکار کے سر پہ آکے لگے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اس طرح کی کام شروع کی پہلی بات تو یہ ہے جی وہ انہوں نے آناؤنس کر دیا ہے وہ پہنچ رہے ہیں لہور آج کراچی پہنچے ہیں حاصل داری صاحب کی خیر خبر لی ہے انہوں نے اور ان کو بھی کوئی پیغام دیا ہے اور اس کے بعد ایک بات آپ ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت کچھ لے کر جا رہا ہوں یہاں سے اور وہ چلے گئے تھے اور ہم اس وقت تک سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ وہ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ آپوزیشن ہے حکومت ہے دو گاڑی کے پہیے ہیں انہوں نے مل کر ہی چلنا ہے اگر ایک پہیا پنکچر ہو جائے گا تو آپ گاڑی نہیں چلا سکتے حکومت کو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے یہ کام کر لینا چاہیے تھا لیکن اٹھارہ ماہ حکومت کہتی کہ ہم تو سیکھنے کے مراحل میں ہیں ابھی جو کریسس آیا یہ پہلی دفعہ ہے تو وہ بھی رواں ہو رہے ہیں ابھی گریس لگے گی تیل لگے گا پھر وہ رواں ہو جائے گی پھر چیز جو پھنس کے چل رہی ہے وہ اگرم سے چلنا شروع ہو جائے گی رواں چلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی شک وہ آپ کا تیل نکل جائے گی بیسے پٹی صاحب اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو تیس سال تو ہو گئے صحافت کرتے ہوئے کیا آپ کو امید ہے کہ ارسلان بزدار جو ہے وہ رواں ہو کر چلنا شروع ہو جائے ارسلان بزدار جی اور سڑی اسمان بزدار کیوں میرا نام خراب کر رہے ہیں اسمان بزدار دیکھیں وہ رواں ہو جائے گا دیکھیں آج میرے محترم جناب صبائی وزیر اطلاع وہا ریونیو انہوں نے کہا ہے کہ اسمان بزدار صاحب جی ان کے پاس ریونیو بھی ہے جی ان کے پاس ریونیو بھی ہے ان کو بنایا کہ سوری ریونیو نہیں کالونیز کا وزیر ہے کالونیز کے وزیر ہے بڑی مشکلت اس کا بچا ہے جی جی انہوں نے بچا لیا تو وہ انہوں نے آج پھر کہا ہے جی کہ سردار اسمان بزدار سابق وزیر اعلیٰ محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب سے بہتر وزیر اعلیٰ ہیں ہاں جی انہوں نے آج پھر کہہ دیا ہے اوہ حرف آخر ہے وہ کہہ سکتے ہیں بڑے پیر صاحب ہیں وہ بھی بہت بڑے پیر ہیں جی اب وہ ہوا یہ جی کہ میں آج بدقسمتی میری سمجھ لیں ہم بدقسمتی سمجھ لیں وزیر اعلیٰ گزا تو ایک میٹنگ ہو رہی تھی اندر میں بھی گز گیا ایسے ہی سمجھ لیں کسی روپ میں چلا گیا اب وہاں پہ وہ ایک میٹنگ کے اندر کا احوال یہ ہے اس کا کہ سردار سابق بیٹھے ہوئے تھے سامنے مسیم اکرم پلات سردار عثمان مزدار صاحب میٹنگ چیئر کر رہے ہیں قبلہ مددلہ تعالی جی جی پیرے طریقت پیرے شریعت سلسلہ پتہ نہیں مجھے نہیں اندازہ کوئی بھی ہوگا سردار چلیں وہ جو بھی اب وہ میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا جی اچھا یہ آپ تو ہم نے دیکھ لیا یہ ساری پریزنٹیشن ہو گئی ہے وہ انہوں نے ورڈ بے اور پتہ نہیں کس کس پہ وہ جو ہوتا ہے پاور پوائنٹ اس پر پریزنٹیشن نے دی چھے ساتھ سیکیٹری انہوں نے کہا اچھا پیچھے کیا ہوتا تھا پہلے کیا کرتے تھے انہوں نے کہا سر پہلے ہم یہ سے کرتے تھے اسے کرتے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے نوٹ کر لیا اب میں اوپر سے پوچھوں گا بہت شکریہ آپ جاہیں اب آپ جائیں وہ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ ان کا برباد کیا ان میں سے ایک دو میرے دوست تھے وہ باہر نکلے تو مجھے انہی سے کام تھا میں ان کے پاس ملا تو میں نے کہا جی ایک ان میں سے سیکیٹری خوراک صاحب ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں شریف آدمی ہیں ان کو بلکل بدنام کر دیا اس حکومت نے کہ جی سارا ایک ذمہ داری آپ کی تھی آپ نے خراب کر دیا کام انہوں نے کہا جی کہ میں نے پریزنٹیشن دی دی تھی میں نے ان کو پری ایمٹ کر دیا تھا اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ جی یہ جنوری میں یہ کچھ مسئلہ اس کے سمکہ ہم نے سننے میں آرہا اور یہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ وزریادن صاحب نے کہا پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے اب بات آگی یہ تو ہوگی ایک اور بات تو مگلے بھی ابھی آپ کریں گے بات انہوں نے جو چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ تھا رئی صاحب کون سا معاملہ انہوں نے پہلے دن سے نے اکراب کیا یا انہوں نے خراب نہیں کیا انہوں نے اس پر ریورس یا یوٹن نہیں لیا ہر کام انہوں نے پھنسا کر جب ان کے اوپر سر سے پانی گزر گیا عوام ڈوب گئی تو انہوں نے عوام کو بالوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا ہے تو اب بالوں سے پکڑ کر جب کھینچیں گے تو چیخیں تو میری بھی نکلیں گی چیخیں آپ کی بھی نکلیں گی اور پوری قوم کی نکل رہی ہے اب وہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن مسئلہ یہ جی کہ حکومت یار ویسے آپ نے ٹیکنیکلی غلط کہا ہے آپ کو تو بالوں سے پکڑ کر کھینچ سکتے ہیں ٹھیک مجھے تو نہیں کھینچ رحی صاحب آپ کے کانوں سے پکڑ کر کھینچ لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں ہمیں جس کے جو آتھ ان کے آگیا اوپر کے اتنے حصے سے اچھا اگر گردن سے وہ کان پکڑ لیں وہ ناک پکڑ لیں وہ چاہے پھندہ ڈال کے مجھے کھینچ لیں وہ کھینچ لیں گے پھندہ ڈال کے ہاں بالکل پھندہ ڈال کے کھینچ لیں گے یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہو جاتا رات و رات اپوزیشن کہہ کہہ کہ تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی یہ کام کرا لو انہوں نے کہا نہیں ہم نے کیوں کرانا ہے تو اپوزیشن کا کام ہے انہوں نے نہیں کیا اب چیف الیکشن کمیشنر کا جو ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کر دوں کہ ان پہ ابھی تو نہیں لیکن اگر کہیں سیاسی محول میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آئی بہت بڑی تبدیلی نہیں تھوڑی بہت اگر فیوریبل اپوزیشن کی طرف ہو گئی وہ سیاسی محول یہاں سیاسی عماری سیاست تو اس شخص پہ بھی بہت زیادہ اتراز آئیں گے اور وہی الزمات لگیں گے جو دوزار اٹھانہ کے انتخابات میں لگے ہیں ٹھیک اب بھی ایک اور موضوع اس کے اندر سے پھوٹ پڑا ہے تو میں نے کہا کہ اپنے پارٹیسپینٹ سے اس کے اوپر بھی کرلوں فاروقی صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب نے پھر ایک دفعہ ٹبلے جنگ بچا دیا پریس کانفرنس پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک پارٹی کے تو ہم خلاف ہیں اور باقی دو کو بھی ہم نے شریک نہیں کرنا تینوں بڑی پارٹیز کو آؤٹ کر دیا اور بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں اور پختون نیشنلسٹ پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں جو ہیں وہ مل کے تو مولانا فضل الرحمن ان کی قیادت کرتے ہوئے ایک دردہ پھر باہر نکلنے کا مسمم ارادہ کر رہے کیا ان کے ساتھ جو بادے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے یہ دباؤ اور بڑھانا ہے نہیں آپ کوئی یاد ہونا چاہیے فضل الرحمن صاحب نے اپنا دھرنا ختم نہیں کیا تھا ہاں جی پتہ ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ ہمارا ایک فیوز ہے ٹارگٹ پھر وہی ہیں اور میرا خیال ان کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت ہے اور زیادہ واضح ٹارگٹ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اور اس میں یہ جو انہوں نے جن دو پارٹیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو شامل نہیں کروں گا ساتھ یہ ابھی ان کا شکوہ شکایت ہے ان کو بھی پتا ہے کہ مین سٹیم کی دونوں بڑی پارٹیوں بغیر کوئی ایسی تحریک کوئی ایسا احتجاج کوئی ایسا دھرنا کامیاب نہیں ہو سکتا جو کچھ انہوں نے پہلے کیا اس میں کمی صرف اس چیز کی تھی کہ جس میں وہ پیپلز پارٹی اور نون بیگ کو اپنے ساتھ لے کے نہیں بیٹھے تھے وہ شریک ہو گئی تھی مولانا کے اسرار پر لیکن اب جو کچھ بھی ہوگا اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ رضی صاحب اگلے ڈیڑھ دو مہینے جو ہیں یہ بڑے ہی مختلف ہوں گے یہ اس اپوزیشن کے حق میں ہو نہ ہو لیکن بہرحال اس حکومت کے حق میں نہیں ہو گئے جو کچھ بھی یہاں پہ کسی تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے وہ عمران خان کی حکومت کو کمزور کرے گا جس بات پہ آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے پچھلے کوئیسن میں آپ کو جواب ہی دیا بات کو گھما دیا وہ کوئی گھمانے والی بات نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ نہ ہو حکومت کے بارے میں بے یقینی کی صورتحال نہ پیدا ہو لیکن جب حکومت کے اندر ہی ٹوٹ ٹوٹ کا عمل ایسا شروع ہو جائے جیسے ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ کوئی بی سرکان نے اپنا ایک گروپ بنا لیا کیا یہ محض بی سرکان ہے سنا نہیں پیدا میڈیا پہ آ گیا اور کیا یہ صرف دیکھیں نا کیا یہ صرف ایک گروپ ایسا ہے دیکھیں اس حکومت کی وجہ سے سوسائیٹی کا ہر ایلیمنٹ اپنی اپنی جگہ پہ کسی نہ کس طرح ناکش ہمیں نظر آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کیونکہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے کیونکہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے اور لوگوں کے کاموں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی بتیجے بھانجے کی تقریح ہونی ہوتی ہے ترقیاتی کام ترقیاتی کام نہیں ہو رہے کسی طرح کے بھی کوئی کام نہیں ہو رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بچت کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی بہتر گورننس کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ ہم نے کام کر دیا جب آپ خرچی نہیں کر رہے وہ خرچی کچھ نہیں کر رہے اور وہ پچھلا بچارہ جو تھا وہ کریڈٹ کا رات ہاتھ میں پکڑ کے وہ خرچ کر دیتا تھا انہوں نے بالکل ہی تباہی بچا دی انہوں نے ہر چیز روک لی ہے سو وہ ارکانی اسیمبلی جو ہے یہ کبیس کا صرف ایک گروپ نہیں ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی اور پاکٹس ہیں جن کے بارے میں یہ بھی انفرمیشن ہے وہ بھی اپنی پری جگہ میں موجود ہیں کہیں دو ہیں کہیں چار ہیں تو وہ لوگ اپنی کسی وقت خوبت دکھا سکتے ہیں اب یہ کس کے حق میں دکھائیں گے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ اگر کسی کے حق میں نہیں ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کے لیے نہیں ہوگا اور جو پہلا مورچہ ہے جس کی طرف اپوزیشن یا خود پی ٹی آئی کی طرف سے یا پنجاب میں جو کچھ بھی صورتحال بنتی ہے اس میں جو پہلا مورچہ ہے وہ پنجاب ہی ہے اگر تبدیلی کا آغاز ہونا ہے تو وہ پنجاب سے ہونا ہے وفاق سے نہیں ہونا ابھی پنجاب سے میرا اپنے یقین ہے کہ پنجاب سے ہوگا اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے اور پھر میں یہ بھی انفرمیشن کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے ان کے لیے ڈیڑھ دو مہینے کا ہی ایک انہوں نے ٹائم اپنے سامنے رکھا ہے تو اس ٹائم میں جب عمران خان صاحب کو بھی یہ نظر تو آتا ہے کہ یہ اس طرح کی صورتحال بنت رہی ہے اسی لیے وہ اپوزیشن کی طرف گئے ہیں اسی لیے نئی مولاق نے بیان دیا کہ اپوزیشن ایک قضم آگے بڑے ہم مکمل طور پر ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو اب آکے یہ کام شروع ہوا ہے یہ وہ شخص ہے جس کی ایروگرز نہیں سنبھال لی جاتی تھی یہ ان سے بات کریں ہم ان سے بات کریں ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی یعنی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نہ وہ الیکٹڈ ہے نہ وہ کسی ہاؤس کا ممبر ہے دوسری بات دیکھیں دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس دور میں آپ دیکھیں کہ جیسے بل عموم غیر سیاسی ادوار میں ہوتا ہے جو غیر سیاسی چہرے ہوتے ہیں وہ زیادہ نمائع ہو جاتے ہیں اور وہی ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں جب آپ یہ بہران کا ذکر کریں گے پراک جیسے فوڈ کے بہران کا ذکر کریں گے تو وہاں بھی آپ کو غیر سیاسی نہ سہی لیکن غیر پارلیمنٹ ہی چہرے تو نظر آئیں گے جو اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے اور جب آپ خارجہ عمور جیسے معاملات جو ہیں اس میں بھی آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جن کا کوئی پارلیمنٹ کا تجربہ نہیں ہے آپ نے بالکل وہ سٹائل اپٹا لیا کہ جیسے ٹرمپ اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو اپنے بڑے قریبی ریلیٹیوز کو اس نے لے دیا کہ وہ جا کے پیس مشن کے لیے بیٹھ کے مشرقے بستہ میں تو آپ نے بھی اپنے قریبی ساتھیوں کو اتنے اتنے بڑے معاملات میں ساتھ بٹھا لیا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن ان چیزوں سے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ایک ناریل کی صورتحال بنتی ہے ٹھیک ہے آج آپ نے ٹرمپ کا خطاب اگر سنا ہو تو اس نے بھی اسی فکرے سے شروع کیا کہ ہمیں جب امریکہ کی حکومت ملی تو خزانہ خالی تھا اور اختتام اس پہ اس نے کیا کہ ہم دس عرب درخت مزید لگائیں یہ ٹرمپ ٹرمپ پی رہا ہے یہ کی طرح کی سیاسو پارگرہ پہ ہو رہی ہے ٹرمپ اپنا اپنا بھئی عبداللہ ملک صاحب خیر یہ دیکھئے مطلب کہ سب چیزیں بھی سمبلیزم بھی سب کا ایک ہی ہے بھلے وہ بورس جانسن ہو بھلے وہ موڈی ہو بھلے وہ ٹرمپ ہو بھلے اپنے ہو تو خیر یہ اپنے لائٹر نوٹ پہ بات چلی گئی لیکن یہ بتائیے کہ ابھی دو سال کے بعد یہی مللہ جو ہے الیکشن کمیشن کے اسی پہ واپس جا رہا ہوں کا جو ہے وہ آ جانا ہے پنجاب کا اور کے پی کے کا بھی اور ظاہر ہے کہ یہی حکومت ہوگی اور پھر اسے ہی کنسینسز کریئٹ کرنا ہے لیکن یہ جو فضل الرحمن صاحب آ رہے ہیں یہاں پہ کیا وہ پشلی دفعہ والا دلاسے لے کے تو نہیں جائیں گے تو کیا وہ اتنا پریشر بنا پائیں گے کہ وہ کوئی اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں دیکھئے جب فضل الرحمن صاحب پہلے عطی علیف لائے تھے تو بہت ان پر تنقید بھی ہوئی اور کہا بھی گیا کہ ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ٹائمنگ درست نہیں لیکن اب جب لیکن ٹائمنگ درست ہونا ہونے کے باوجود فضل الرحمن صاحب بہت کچھ سیاسدان جا سیاسی انیلس کہتے ہیں کہ بہت کچھ لے کے گئے تھے اور وہ کوئی خالیات نہیں گئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ حکومت میں بہت زیادہ پریشر بھی بیلٹ ہوا تھا اب دیکھئے اب اب تو ٹائمنگ بھی بڑی ٹھیک ہے کئی حوالے سے نمبر ون فضل الرحمن وہ واہر سیاسدان ہے جو ریلیجیس جن کے پاس اس وقت بہت زیادہ ووٹ بینک ہے لیکن ایک ہمارے پاس پہلے پارٹی تھی جو بین ہو گئی اور ایف ای ٹی ایف میں اس کا ذکر بھی تھا لہذا اس کو تو پیٹرنائز امکاری نہیں سکتے انکرش بھی نہیں کر سکتے لیکن جو ووٹ بینک ہے جو نیریٹیو ہے وہ فضل الرحمن کا آگے جا کے کام آ سکتا ہے مثلا اگر ہم اکراس دی بارڈر دیکھیں تو انڈیا میں جس کے سب بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا یہ نیریٹیو ڈیویلپ ہوا ہے اس کو کونٹر کرنے کے لیے ہمیں ایک ریلیجیس ووٹ پاکستان میں چاہیے اور یہ ہر دور میں پاکستان کی ایک جو اکمت عملی رہی ہے ڈیفینس کے حوالے سے یہ اس کا ایک نکتہ نظر بلکل مین پوائنٹ رہا ہے میرے پینلیس بھی اس سے ایگری کریں گے اور یہ اگر مادی میں ہم اس چیزوں کا انیلائز کریں تو پہلے ہم نے ریلیجیس ووٹ کو استعمال ہوتے ہو دیکھا ہے پوزیو اور نیگٹیو دونوں سے ہمیں تو ایک تو ان کی اسپٹیبلیٹی انٹرنیشنل حوالے سے بنتی ہے دوسری دیکھئے اس وقت جو پاکستان کی مین پلیٹکل پارٹیز ہیں جو کہ عوام کے جو ایجنڈہ ہیں عوام کی جو جو تکالیف ہیں ان کو ہائیلائٹ کرنے میں بہت پیچھے ہیں کوئی مین سٹیم پہ وہ کوئی آجیٹیٹ بھی نہیں کر رہی کوئی ایسی بیانبازی بھی نہیں آ رہی پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی توڑی بات چیز تو ہوتی ہے لیکن اس سینس میں نہیں ہوتی جس طرح کہ ایک پپلر ووٹ کو کیٹر کرنے کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ایک ویو بناتے ہیں وہ کوئی ایسی پلیٹیکل ویو ہمیں نظر نہیں آ رہی جو کہ ایسی ویو ہو جو کہ حکومت کے خاتمیوں کا باعث بنے ہیں بلکور صحیح اپنے کمپرمائزز ہوں گے اپنی کوئی بہت ساری ہم نے دیکھا بھی ہے چیزیں ہوں گی جو ان کو اس کے سب روکتی ہوں گی اور پھر ہماری پاپلر پارٹیز ہیں ان کے لیلی رشب باہر ہیں وہ ملک میں ہے ہی نہیں تو ان کو خود بھی نقصان ہے خصوص نوام کو بھی ہے دوسری ہماری ایک لبرل پارٹی ہے پاکستان پیپل پارٹی اس کا بھی آپ کو یہی حال نظر آتے ہیں کہ وہ اگر یہ چیزیں کریں تو انہیں اپنا خود نقصان ہوتے ہیں سندھ کی حکومت میں کونی پڑتی ہے اب آیا کہ فضر عمان صاحب کچھ لے لیں گے اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ اگر فضر عمان صاحب آتے ہیں تو اگر اپنا لاہور کو بسکن بناتے ہیں یا اسلام ویار کو دوبارہ بناتے ہیں تو عوام کا یہ ایک ردعمل ہے یقیناً یہ بھی فضر عمان صاحب کو اس موضوع کا ایک آخری سوال میں نے ارسلان بھٹی صاحب سے پوچھنا ہے لیکن فلحال پروگرام میں وقف ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مولانا فضر عمان صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں انہوں نے بھاگ گئے دوڑ گئے بڑے نعرے لگائے اور اب مولانا فضر عمان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آ گئے ہیں شاید یقیناً وہ ان کی ٹرولنگ کے اوپر تو نہیں آ رہے ان کا اپنا ایجنڈا ہے لیکن بھٹی صاحب جس دن سے مولانا فضر عمان اسلام آباد کا چکر لگا کے گئے ہیں حکومت نے کوئی ایک دن سکھ کا نہیں گزارا اور اخیر میں حکومت کے موں سے یہ نکلا کہ سکون تو صرف قبر میں ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد حکومت کو کہ ایک دن بھی سکھ کا نصیب نہیں ہوا ویسے اگر آپ نوٹ کریں تو بلکل ٹھیک ہے جان بھی اللہ کو دینی ہے سکون بھی قبر میں ہی آئے گا لیکن پوری قوم کو قبر میں تو نہ لے کے جائے نا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جب آپ کہے تھے مجھے یاد آج بھی اسی پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی مولانا صاحب کا دھرنام نے ڈسکس کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ خاموشی سے چلے گئے وہ خاموشی سے نہیں لے تھے وہ بہت کچھ لے کر گئے تھے اور بہت کچھ جو ہے نا وہ کھلا اوپن چھوڑ گئے تھے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جناب اس پہ اگر یہ شارٹ لگے گی تو اس کا یہ ریزول نکلے گا اس پہ ایک سکور ہوگا یا چوکا لگے گا اس گین پہ یا چھکا لگے گا چھکا مارنے کی وہ پوزیشن میں نہیں گئے چھکا بھی ان کی تھوڑے کم لگے ایک آدھا شاید لگ گیا ہو لیکن انہوں نے سنگلز بڑی رسکی سنگلز نہیں اب وہ رسکی سنگلز کو کنورٹ کر رہے ہیں ٹوز میں تھریز میں اور اب چھوکے اور چھکوں میں اب مولانا صاحب جب آئیں گے تو یہ بات تیہ ہے کہ دیکھیں عوام جو ہے اس وقت خاصی بھری بیٹھی ہے جو حالات ہوئے میں ملک کے ہمارے معاشی صورتحال ہے اور دیگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھری بیٹھی ہے یہ بات میاں شہباز شریف بار بار کہتے تھے کہ ہم خونی انقلاب کی طرف جس دن بھاگ پڑے ہمارا بالکل کچھ نہیں بچے گا ہم اللہ نہ کرے کہ اس طرف جائیں لیکن ہم ایک چھوٹی سی جو ایک ہے نا قسم کی تحریک ٹائپ وہ مولانا صاحب اگر ذرا سی آواز دیں گے اور میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ دیکھیں انڈیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ لیڈرلیس مظاہرے ہیں لیکن وہ صاف ستھرے ہو رہے ہیں اس میں کوئی وائلنس نہیں آیا ابھی تک اگر یہ پاکستان میں مظاہرے ہو وائلنس صرف پولیس کی طرف سے ہو رہا ہے جی بالکل اگر یہ دیکھیں اگر اب عوام نکلی باہر اور مولانا صاحب نے کوئی ذرا سا اشارہ بھی کر دیا تو بہت برے حالات ہو جائیں گے ہمارے پاکستان کے چونکہ عوام اتنی سخت بھری بیٹی ہے کہ عوام اب صرف جو ہے اس سارے کے سارے خودکش بمباری بنے ہوئے ہیں اب تو اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ ہو لیکن حالات آگے جو ہیں وہ بہت اچھے جس طرح فاروقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں نہیں ہیں اور حکومت ایسے وقتوں میں جو ہے وہ نئے محاذ کھولنے سے گریز کرے شاید اس لیے حکومت کے جو اتحادی ہیں انہوں نے فورا فورا جو ہے وہ اپنے اپنے شعبوں کے اندر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دی ہیں ہمیں پہلے ویجٹیبلز اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں ہم نے بتایا پھر چار حکومت کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو وہ ویجٹیبل باہر سے امپورٹ کرنے کے پر مرس جاری ہوئے اس کے بعد پھر ہم نے پلسز کے اندر دیکھا اسٹریلیا سے کون اپورٹ کرتا ہے ہر کسی کو جانتا ہے جوڑیا بزار کے اندر بچے بچے کو کراچی میں اس کا نام پتا ہے اور اس کا حکومتی پارٹی سے کہتا لوگ کا یہ بھی پتا ہے اس کے بعد ہم نے پلسز کو بھی اوپر جاتے ہوئے دیکھا جو مصر جیسے صحابت مصر جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم پہ ساڑھے چار سو کے لیول پہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر یہ والا آٹے کا اس سے پہلے دو تین جگہوں کے اوپر ان پارٹیوں نے تو شاید انہیں یہ خدشہ ہو خیر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور اگلا موضوع اسی کے ریلیٹڈ ہے فاروقی صاحب آٹے کا بھران ابھی ختم نہیں ہوا صرف اس کے اوپر حکومتی بیانات آئے ہیں کہ دو تین دن میں ختم ہو جائے گا تو خربوزے کا دیکھ کے خربوزے نے رنگ پکڑا ہے تو چینی نے بھی ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے اپنے لچن دکھانے شروع کر دیئے ہیں جانگیر ترین صاحب اور ان کے قزن افہامائیوں اختر صاحب جو ہیں اس فیملی کی 32 شگر ملز ہیں پجاب کے اندر پھر آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی بہران نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے ہمارے خلاف سازش ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہران جو ہم ختم کر لیں گے ہم جب حکومتی موقع سنتے ہیں تو وہ پہلے ہی بات یہ کرتے ہیں کہ بہران ہے رہی دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے تیسری بات کہتے ہیں کہ ہم بہران ختم کر لیں گے بہران پیدا کیوں کیا کہ بہران پیدا اپنے منافعے کے لیے کیا اپنی دیاری لگانے کے لیے کیا لوگوں نے لیکن یہ جو آٹے کا بہران ہے ابھی بھٹی صاحب میرا خیال ہے بہت اچھی آپ کو اس بارے میں انفرمیشن بھی دے گئے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے وہ زیادہ انفرمیشن ہاں ان کے پاس لیکن جو عمومی ایک رائے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ حکومتی اہددار بیٹھے ہوں اور وہ کسی بزنس سے اسی بزنس سے مابستہ ہوں جو جس کے وجہ سے بہران پیدا ہو رہا ہو تو پھر ذمہ داری انہی پہ آتی ہے تو اب آپ تلاش کریں کہ کون کون حکومتی اہددار ہیں جو اس بزنس سے متعلق ہیں آٹے کے متعلق گندم سے متعلق اور دوسری بات یہ شگر کا جو ہے شگر کا تو ہم جانتے ہیں جب بھی نام لیتے ہیں تو ایک ہی نام پھر زبان پہ آ جاتا ہے اور اس کا پھر تذکرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ذکر اس پریش کا اور پھر بیان اب اور ذمہ دار بھی سب سے زیادہ پھر وہی ہیں حکومت میں کوئی ایشو ہو ان کا ہیلیکارپٹر پرواز کرتا ہے اور مسئل کو حل کرنے کے لیے جہاز پرواز کرتا ہے جہاز ان کا سو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف دیکھئے اس قوم کو کھیل تماشا نہیں پرانا چاہیے اس قوم کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے اس قوم کے ساتھ جب آپ پہلے ہی بلینر ہیں تو اب آپ نے اور کتنا امیر ہو جانا ہے نہیں آپ دیکھیں کیوں تکلیف کیا ہے ان لوگوں کو کیوں یہ ٹریلین ہونا چاہ رہے ہیں کیا یہ عوام کو کیا یہ تباہ برباد اور کتنا کرنا چاہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جو خودکشیہ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں جو اپنی بری زندگی گزار رہے ہیں جو خیرات کی زندگی پر اپنا دن گزارتے ہیں جو پتا نہیں کہاں سے مانتاں کے روٹی سے اب آپ مجھے یہ بتا ہے پندرہ سے بیس ہزار روپے جس شخص کو آپ مہینے کے دیتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ بیسے بھی نہیں ہیں تو وہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے تو عمران خان تو بہت کچھ دعوے کر کے بہت کچھ سوچ کے میں ابھی اسد عمر کی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا وہ کہتے تھے کہ اگر ایک سال میں صرف ایک سال میں میں اپنے ہلکے کو ٹھیک نہ کر سکا تو میں اسطیفہ دے کے چلا جاؤں گا یہ کہاں گئے ہیں یہ لوگ یہ چہرے لے کے سامنے آئے ہیں یہ اپنی وہی ویڈیو کلپس ہیں وہی تقریریں جو ہیں دوبارہ آپ اپنے سامنے چلا کے کیوں نہیں دیکھے اور میں کتئی طور پر اس پہ دیکھی یہ بڑی سنجیدہ بات ہے بڑی ہی گمبیر بات ہے بڑی ہی خوفناک بات ہے اس میں کہ آپ لوگوں کی بھوک کا خیال نہیں کر رہے آپ لوگ کے مسائل کا خیال نہیں کر رہے لوگ کہہ رہے ہیں بھوکے آپ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹے ہو اس ملک میں دیکھئے دو بڑی سیاسی جماعتوں کو گندہ کیا گیا کہ یہ دونوں کوئی اچھا رول پلئے نہیں کرتی وہ برے تھے نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے وہ جو کچھ بھی تھے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آئے ہیں یہ تو بڑے پارسات ہیں نا یہ تو باترین ہیں یہ کیوں اپنے سسٹم کو اس طرح کا کر رہے ہیں کہ عوام کو کسی پہ یقین ہی نہ رہے سو یہ آپ کسی کا بھی رجی صاحب کسی کا بھی نام لینے ایک سے ایک بڑھ کر تیرا نکلتا ہے انہی کے معاملات ہیں وہی سب سے پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں وہی امپورٹ کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں جن لوگ کو یہ سارا ملتا ہے اب یہ چہرے چھپے نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ اب کسی کا نام لے بھی لیں آپ کے سامنے فیصل پاڑا کا نام آ گیا کہ ایک شخص نے الیکشن لڑتے وقت غلط بیانی کی تو اس کے خلاف کیا ایکشن اب تک ہو گیا کسی کو ایکشن اور کسی کو نہیں لینا چاہیے تھا اس کی پارٹی کو ایکشن لینا چاہیے تھا یہ ایکشن نہیں لیا جاتا بیالیس شکر ملے ہیں جی پنجاب کے اندر عبداللہ ملک صاحب یہ ہیمن ٹائٹس کا ایشو بھی ہے جو کہ بند کر دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک وہ بیٹھا ہوا ہے کھانے والا میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا نجائز تنخواہ کھانے والا جس کو کین کمیشنر کہتے ہیں ہیپننگ ان پنجاب اور سندھ کا ایشو ہی اور ہے وہاں پہ تو آئی جی ہم بدلوانے لگے ہیں کہ وہ ہماری ملوں کو گنہ نہیں بھیجا پولس گنہ پہ انہیں بھیجتی اس لیے آئی جی بدل دیو لیکن وہ مل چلاتے دو دن کے لیے تین دن کے لیے اس کے بعد بند کر دیتے ہیں جو باہر ڈھائی ڈھائی تین چار چار سو ٹرالی آئی ہوتی ہے سڑکوں پہ وہ کھڑے رہتے ہیں تیسرے چوتھے دن ان بچاروں کے سبر کا پیوانہ لبرید ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی گولی مارے ایک سو اسی روپے کو آپ کیا دیتے ہیں اپنی مرضی کی قیمت پہ اپنی مرضی کا وزن تولتے ہیں اور پھر وہ جو دو ڈھائی تینز اور ٹرالیاں ہوتی ہیں ان کو کرش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مل بند کر دیتے ہیں یہ تماشا لگا ہوا ہے اس وقت پنجاب میں اور کوئی اس پہ نہ خبر دینے کو تیار ہے نہ بات سننے کو تیار ہے ملک صاحب یہ تو ہیمن رائٹس کا ایشو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا اور میں بہت ساری چیزوں سے بھٹی صاحب کی طرح واقعی ہوئی اور میں نے یہ ریٹ بھی کر رہے کی تھی ابھی بھی پیڑنگ ہے چل رہی ہے لیکن سب سے پہلے یہ جانا بڑی ضروری ہے کہ جو لازمی خردنوش کی اشیاء ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بائیس آئیٹم ہیں اور ان کا عوام تک پچانا وہ کس کی ذمہ داری ہے سبائی حکومت کی ذمہ داری ہے سبائی حکومت کی اور فاقی حکومت انیس سو ستر کا جو نجائد منافع خوری اور جو لاؤ ہے اس کے تحت بائیس آئیٹم ہے بائیس آئیٹم کی ریسپونسیبلیٹی چار اداروں کی ہے انڈریسٹری فوڈ لائف سٹاک اور اگریکلچر یہ چار ادارے پھر ٹرکل ڈاؤن ہو گئے سبائی حکومتوں کو سبائی حکومتیں پھر اس چیز پر کرتی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نہ تو ان کی ذخیران دوزیوں نہ ان پر منافع کم آیا جائے اور عوام تک یہ بلا کسی تفریق بلا رکامنٹ کے پہنچائی جائیں اب حکومت کی نہلی کیا ہے حکومت کی بڑی نہلی جو آپ نے بات کی کہ تیس اپریل سے پہلے حکومت نے جو میل آنر سے اس وقت ربضان کی میں بات کر رہا ہوں دو در اٹھارہ کی کہ آپ نے چینی ربضان دداروں کے لیے دینی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو دس روپے کام پہ دے رہیں گے لیکن آپ اس وقت ریٹ ساتھ چکٹی ٹور روپیر آپ ہمیں باسٹھ روپے پہ پہ اجازت دیں بیچنے کی تو ان کا سٹاک پہلے پڑا ہوتا ہے ایک سٹاک کریشنگ کا جو نیا کرتے ہیں وہ لگ ہوتا ہے یہی سے چور بزاری شروعی تھی وہ جو آپ نے کین کمیشنر کی بات کی وہ غلط بیانی کرتا ہے ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ جو وہاں سے منافع کماتے ہیں باسٹھ روپے پہ بزار میں سرکاری ریٹ ہو گیا دس روپے بڑھ گیا حکومت کو کہا ہی دس روپے کام پہ آپ کو دے دیں گے وہ چینی جو ربضان بزاروں کا سٹاک تھا پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کہاں بکتا رہا ہے جیسے یوٹیلٹی سٹور کا بکتا ہے اب اس وقت باسٹھ تیس روپے کا مقرر ہوا اور آج وہی چینی ستر اسی روپے چاسی روپے تک وہ ریٹ جا رہا ہے ابھی آپ ڈال دیں تو نوے پہ جا رہا ہوگا تو مجھے بتائیں کہ اس عرصہ میں یہ جو چالیس روپے یا بیس تیس روپے کا فرق ہوا یہ کس کی نیلی ہے یہ ان لوگوں کی نیلی ہے جو حکومت میں تھے پھر ہم نے جو میٹنگ کو ڈک کی تو یقین جانی ہے کہ جتنے میک میں تھے بارہ کے قریب میک میں ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں مہنگائی پر خونتنوش پر یہ ریسرچ پر اب کسی کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا یہ سیکٹرین انڈسٹریز کا کام ہوتا ہے اب دیکھیں ریسرچ ہے ریسرچ کے پاس آج بھی کوئی ڈیٹا یہ ہے کہ پاکستان کو آندہ آنے والے وقتوں میں کتنی اجناس کی ضرورت ہے اور آپ نے اس اجناس پیدا کرنے کے لیے کتنی لینڈ اور اس کو کیا ہے کتنے کسانوں کو آپ نے کرزہ دیا کتنے کسانوں کو آپ نے ٹرینڈ کیا ہے کتنے کسانوں کو آپ نے کہا کہ ٹرینل فارم بھی یاد ہے آپ پر ہم پروگرام کرتے ہیں مجھے یہ بتا دیں کوئی کسان کیا وزیراعظم کو بھی ملے یا چلے آدمی صراب چیز آدمی صراب کو ملی ہے آپ یہ کریں ہم آپ کو ہمارا پورا سیکٹر ہے جنرل کا آپ کو اس پر دے گا تو جب تک آپ کو پر سرچی نہیں ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دیمانڈ کے ہے سپلائی کے ہے اس میں تفریق کے ہے تو کس کی نہلی ہے؟ کس کی نہلی ہے حکومت کی نہلی ہے اور پھر ان کی جو حکومت میں وزراء جن کی ملے ہیں وہ آٹے کیوں ہچینے کیوں بران تو خود ذمہ دار ہیں ہم پرائیوری سے کوئی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بران نہیں ہے یہ سارے کا سارا میڈیا نے پیدا کر رہا گیا بھائیان یہ تو آپ کو ہے بھٹی صاحب ہم نے گندوں میں ایکسپورٹ کی تھی اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں شگر بھی ہم نے ایکسپورٹ کی ہوئی ہے وہ بھی امپورٹ کرنی پڑے گی؟ صاحب سو فیصد کرنی پڑے گی آپ کو فکر نہ کریں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس طرح وہ باہر دکانے ہیں نا ون ڈالر پر شاپ ہم نے کہا سو روپے کی ساری چیزیں کر دیں تاکہ یہ بھان اور یہ دو روپے ایک روپے وہ ختم ہی کر دیں اوکی یہ اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے حجر چینی کی بھی سو روپے پہ لے جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جی تاکہ وہ چینج کرنے کا سو روپے چھوڑ دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو چونکہ یہ چیز بھی اگر یہ چینی کا جو مسئلہ آیا یہ کیوں نہیں انہوں نے اب تک شریف خاندان پر ڈالا یہ آپوزیشن کے وزرداری صاحب پر ڈال دیتے کیا مسئلہ تھا ان کو بیانی دے رہا ہے نا اور مطلب ہوں جو سلمان شہباز کی اس پر ڈال دیں اس پر ڈال دیں علی عمران پر ڈال دیں شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کوئی دو چار دس دن کے بعد ان پر ڈال دیں آتے ہی ان پر ڈال دیں گے میرا خیال یہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم امور سلطنت وہ لوگ چلا رہے ہیں جو سارے کے سارے غیر سیاسی ہیں جن کا یہاں پہ کچھ لینا دینا نہیں ہے غیر پاکستانی بھی ہیں غیر پاکستانی بھی ہیں وہ انہوں نے بھاگ جانا ہے آپ نے وہ بات کی کہ جی مران خان صاحب اس لوگوں کو مجھے بتا دیجئے ظلفی بخاری صاحب نے کہاں سے ڈگری وزارتیں وہ اپنا خارجہ امور پر کی ہے مجھے تو نہیں پتا جی وہ کہاں سے کر کے آئے ہیں ہر میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں نہیں نہیں ان کو نکالا گیا ہے اور سعودی عرب والوں نے جن کو میٹنگ سے نکالا ہے اور تین والوں نے بھی نکالا ہے وہ اور وجہ سے نکالا ہے وہ چونگم بہت چپاتے ہیں اچھا وہ چونگم کی وجہ سے وہ باہر گئے تھے چونگم پھینکنے کے لیے اب ہم آجاتے ہیں اصل جو آپ کا مسئلہ تھا میں آج کچھ دوستوں سے ملا سینئر بیوروکریٹس تھے انہوں نے کہا جی کہ جو متلکہ تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں آپ کے دو سے تین مزرع صبائی ایسے ہیں جن کے یہ کاروبار ہیں اب ان کو فائدہ کس طرح پچاتے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے ہمیں حکم اوپر سے لے کے دیا اوپر سے اب اوپر سے آپ مراد آپ سمجھ جائیں سارے سمجھدار ہیں جو ابھی اوپر ہے جی ان سے وہ حکم ملا کہ ان کو ریلیز کر دیں گندم کا سٹاک ہم نے ریلیز کر دیا انہوں نے کہا جی کہ ماضی میں لیکن وہ تو اوپن مارکٹس سے بھی خریدتے ہوئے پائے گئے جی جی بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہے لیکن دیکھیں میرے پاس فقاعدہ کریڈبل انفرمیشن ہے جی جی بلکل ایسے ہی ہے اوپن مارکٹس سے جو پرائیوٹ گندم میں وہ ساری خرید دی جی انہوں نے خرید لی انہوں نے وہ خرید لی اوپن مارکٹ میں گندم جو ہی ذرا سی شارٹ ہوئی انہوں نے کہا جی کہ اب ہم وہ والی جو سرکاری ہے وہ ریلیز نہیں ہوگی پہلے ہم بیچیں گے تھوڑی سا ہوری گار کے انہوں نے بیچی اس کے بعد آپ گنمنٹ تیس روپے یا پینتیس روپے جو اتنے بھی کی بھی خریدتی تھی کلو کا حساب سے وہ انہوں نے ان لوگوں کو انہوں نے ہی خرید لی حکومت سے بھی جو وہ کہتے ہیں ہم نے باہر بیجی وہ باہر نہیں گئی ہے وہ گندم اس کی آس پاس ہی ہے بارٹر کے آس پاس ہی پڑی ہوئی ہے کہیں نہیں مل جائے گی کچھ حرصے میں اس کے صرف بیکس تبدیل ہونے ہیں اور وہ یوکرین کے بیک اپ لگنے ہیں اس کے اوپر اور وہ قیمت جو میں نے بتایا ہے جس طرح کہ وہ سو روپے کلو پڑے یا وہ ڈیڑھ سو پڑے نکلنا ہے اس غریب عوام سہی ہے اب وہ جو متعلقہ لوگ تھے انہوں نے بڑے بازے طور پر آپ بتا نہیں رہے کہ جلال آباد کے پاس وہ جو ویر آوسز ہیں وہاں پہ اس وقت ایکٹیویٹی سٹارٹ ہے آپ کے پاس نام پوچھا رہا کہنا چاہ رہے رجی صاحب وہ جلال آباد ہے یا خلیل آباد ہے جب آپ کو پتا ہے تو نہ پوچھا کریں کچھ راز میں بھی تو رہنے دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے صاحب آج انڈر اوث انہوں نے یہ بات کی جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نام نہیں لینے ہے بزراء کے تو پھر نہ بتاتے ہیں آپ کو انہوں نے مجھے نام بتائے اس میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جن کی اپنی فلور مل بھی ہے جی فلور مل بھی ان کی ہے ایک ایسے دوست ہیں میرے جن کے میرے لیے سارے قابل احترام ہیں ان کے وہ عدالتی سارٹیفائیڈ ہیں جی سارے اس کے بعد ان کا جو ہے نا جی پولٹری کی جو فیڈ ہے نا اس میں تقریباً تیس سے چالیس فیصد آف تا ٹوٹل پروینچل جو پروڈکٹ ہے وہ اسے دار ہیں وہ اس کے مالک ہیں اور یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پولٹری کے اندر اس دفعہ جوار اور باجرے کی جگہ بھی گندم ڈالی گئی جی جی بالکل ایسی ہے اور وہ مکعی بھی نہیں ڈالی جی جی وہ انہوں نے یہی ڈال دی ساری اب بڑا مزیدار کام ہے کہ اوپر سے لے کر یعنی اسلامباد کے وزراء سے لے کر جو کہاں نون الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ غیر سیاسی ہیں نیچے تاک بھی پریس کانفرنسز جاری ہیں اور کہتے ہیں جی مافیا لے گیا مافیا او بھائی مافیا آپ کے یہ دائے بیٹھا ہے یا بائے بیٹھا ہے تو آپ بول دیں بہت شکریہ آج کل مافیا جو ہے وہ حکومت بن کے پریس کانفرنسز کرتا ہے کہ مافیا نہیں ٹکنے دے رہا اس ملک اس حکومت نے کمال کیا ہے جو پرائیوٹ ہاسپٹل کی مالک خاتون ہے اس کو پنجاب کے اندر ہیلتھ منیسٹر بنایا ہوا ہے اور جو فلور میں لوگاں مالک ہے اور اس پوری پرائیس مینورنگ کے اندر جو ہے وہ بلوث ہے وہ آج جو ہے وہ ڈی جی پی آر میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہا تھا کہ یہ جو مافیا ہے اس نے بلوہر کی پرائیس اس کے اندر حضافہ کر دیا ہے ابھی اس بات کا انطلاع کی دیئے گا کہ جہاں گی ترین سا بیٹھ کے ہمیں بتائیں کہ مافیا نے شگر کی قیمتوں میں حضافہ کر دیا ہے لاحول والا قوت ہے اللہ بلہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں عادر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ